پپو 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 حریص یہ کس لحظے میں بات کر رہے ہو بھائی آپ کو پتہ نہیں پپو نے کیا کیا ہے جانتا ہوں کیا کیا جہتی کیا ہیں آپ کیوں میری خوشیوں کے پیچھے پڑی ہیں آپ بہت خوب بھابی جو باتیں آپ مجھے نہیں سنا سکی وہ آپ نے بیٹے کو سکھا دی امی نے کچھ نہیں کہا مجھے مجھ سے بات کریں آپ حریص میں نے کہا نا تمیز سے بات کریں ابھی تم غصے میں ہو بعد میں بات کریں اور پریشانی صرف تمہیں نہیں ہے ہم سب کو ہے بھائی پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ چاہتے نا میری خوشیاں تو پپو کو بیٹے یہاں سے حریص سو سمجھ کے بولو محسوس سمجھ کے بولو اور یہ جو چاہے کہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا کیونکہ یہ گھر کی بڑی ہے نا ایسے ہوتے گھر کی بڑے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے میس انڈرسٹینڈنگ گریئٹ کی تھی اس ٹیم تو رومی اور بابا تھے انہوں نے سمحال لیا اب تو بابا بھی نہیں ہے میں اس اسیو کو سرے سے ختم کرنا چاہتا ہوں آپ اپنے بیک پیک کیجئے اور جائے یہاں سے بس بہت ہو گئی باتنمیزی یہ بہت ہو گئی کہ یہ تمہاری پپپو ہے ایسی پپپو ہونے سے تو پپپو نہ ہو رہی باتنمی ایک لفظ بھی مجھ سے نکلا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا مانگو مافی میں کہہ رہا ہوں مانگو مافی ان سے نہیں نہیں مانگو مافی نہیں مانگو مافی نہیں مانگو مافی بس یہی دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا نا بابی آپ نے دیکھا کیسے اس لڑکی نے پٹیاں پڑھا کر بھیجا ایسی اسی اسی کی زبان بول رہا تھا اس کو یہ بھی لحاظ نہیں تھا کہ کون بڑا اور کون چھوٹا آپ مجھے بتائیں میں نے کیا برا کر دیا اتنا ہی تو کہا تھا نا کہ لڑکی کو کھانا بگانا آنا چاہیے تو اس میں برا ہی کیا ہے برا ہی بات میں نہیں انداز میں اور وہ جو آگے تیچھے بات میں آپ نے لگائی ہے نا اس میں اب تم میں پوپی کے خلاف بولو گے پھپو میں خلاف نہیں بولا میں وہ کہہ رہا ہوں جو سچ آپ نے اچھا نہیں کہا ٹھیک ہے بھائی بہت بڑے ہو گئے میرے بھتیج کسی دیدہ دلیری سے اپنی پھپی کوئی دلت ثابت کرنے پر تھول گئے صحیح بھائی اب میرا یا کوئی کام بھی میں میں چلی جاتے ہوں یہاں سے میں آسف کو فون کر دیتا ہوں آ کے لی جاتے آپ